میرے داتا ہے وہ داتا علیم عثمان حجبیری نحمدہو و نسلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین ام آباد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرہ رہنما حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان جسے حضور خاجہ خاجگاں مہین بے قسان حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مذکورہ شعر میں بیان فرمایا ہے آپ کے فضائل میں اور آپ کے مناقب اور شان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا سلسلہ جو تصوف مشایخ کا ہے جن واسطوں سے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ کی نسبت متصل اور مسلسل ہے ان میں حضور علیہ السلام کی امت کے اور اولیاء اعظام اور صوفیاء اعظام کی صف کے وہ حضرات اور چنے ہوئے سیلیکٹڈ ایسے حضرات ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کی امامت ہر ایک کی ولایت میدان تصوف میں اور میدان طریقت میں مسلم ہے اور ان مشایخ میں ایک ہستی وہ ہے کہ حضرت داتا گنبک شریح حجویری رحمت اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو ان سے منصوب کرتے ہوئے اور ان کے مشرب کو اپنا مشرب قرار دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کا بڑی محبت کے ساتھ اظہار فرماتے ہیں اور وہ سلسلہ ہے جنہیدیہ اور وہ ہستی ہے حضرت سیدنا جنہید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے قبل دو پروگرامز میں حضرت سیدنا جنہید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب پر جو بات ہوئی اس کا اختتام ایک ایسی بات پر ہوا ہے کہ اس کو جتنی دفعہ پڑھیں اس کو جتنی دفعہ دھورائیں اور اس پر جتنا غور کریں اس میں روحانیت اس میں چاشنی اور اس میں ایک خاص کیفیت ہے ایک خاص لذت ہے اس کے پڑھنے میں اس کے بیان کرنے میں اور اس کے محسوس کرنے میں کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی عنہ جو آپ کے مامو ہیں ان کے فرمانے پر بھی واضنی فرماتے ہیں حضرت جنہید بغدادی جو پیر بھائی ہیں ان کے کہنے پر بھی نہیں فرماتے اور بالاخر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف را کر حکم دیتے ہیں اور اس حکم کا کیا پہنچنا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے شیخ بھی اور آپ کے مامو جان نے آپ کو تلف فرمایا اور پیغام یہ سنایا کہ جنہید میں نے بھی تجھے کہا تم آمادہ نہ ہوئے پیر بھائیوں کی بات بھی تم نے ریجیکٹ کر دی اب تو نبی پاک علیہ السلام نے تمہیں خود حکم دیا ہے کہ تم باز کیا کرو چنانچہ اس کا جو نتیجہ نکلا اور اس کی جو پرکیف بات ہے کہ جب اپنے مامو جان اور شیخ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے تو اس سے اوپر کے درجے کی اس سے اعلیٰ درجے اور بڑے لیول کی بات یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اور اس کے جمال میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ گم تھے اور زیارت سے مشرف ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا ہے کہ جنید کو کہو کہو لوگوں کو عباس کیا کریں یہ قرب خداوندی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی عالی ترین بات ہے اس کی نظیر شاید طبقات صوفیہ میں ملنا ممکن نہ ہو آپ کے ہی ذکر کے ساتھ اور آپ کے ہی انی فضائل کو آگے جاری رکھتے ہوئے حضور سیدنا داتا گنجبخشری حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام نامی اور آپ کی کتاب کشف الماجوب شریف کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کا مذبان محمد رمضان سیلوی حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے اور آپ کے جانے پہچانے بڑے ہی خوبصورت اور دھیمیں اور بڑے حکمت کے انداز میں آپ تک اپنی افکار اور حضور فیض عالم داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کی الفاظ کی تشریف کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں حضرت مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جو میں نے انٹرو میں کچھ تھوڑا سا اس کو مسلسل بھی کیا حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پوری بات کا ایک نتیجہ نکالا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس نتیجے سے بات کو ہم آگے بڑھائیں اور کانٹینی کریں حضور فیض عالم نے اس پر تفسرہ یہ فرمایا کہ یہ حکایت واضح دلیل ہے کہ پیران کامل ہر صورت میں مرید کے حالات پر واقف ہوتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ وصحبہ اجمائین علام اقبال یاد آگئے وہ کہتے ہیں نا پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اب یہ جو بات ہے پیران کبار اور پیران کاملین اور مشایخ جو صوفیاء ہیں یہ اپنے مریدوں کے احوال سے واقف ہوتے ہیں ان کے باطنی احوال سے اس کے بہت سارے پہلو ہیں اسے ایک بات کے کہ پہلی بنیادی بات جو آپ نے فرمائی حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں دست پیر از غائبان کو تاہ نیست دست اوجس قبضہ اللہ نیست جب ہم شریعت متحرہ سے رجوع کرتے ہیں نا مفتی صاحب تو صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا مقرب خاص ہو جاتا ہے اور اس کا قرب حقیقی پا لیتا ہے اور اس کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اس سارے تسلسل میں اور سینریو میں جو ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں حضرات سوفیہ کیا کرتے ہیں اپنی صفات سے فانی ہو کے اپنے خالق کی صفات سے باقی ہوتے ہیں جب یہ صفت ان کے اندر بدرجہ اتم آتی ہے تو انہیں فانی آنکھ سے نظر آنے والی جو چیزیں ہیں وہ تو سب کو نظر آتی ہیں وہ جو باقی آنکھ ہوتی ہے ان کی اس کے ساتھ وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو مادی آنکھ سے نظر نہیں آتی ہیں اور جس کی نشاندہ ہی حدیثِ قدسی کے اندر کی گئی کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اسی کو حضرتِ رومی نے فرمایا اب بظاہر تو بندہ بول رہا ہوتا ہے بظاہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو بصیرت کار فرما ہوتی ہے جو بصیرت کی قوت کام کر رہی ہوتی ہے حقیقی قوت جو ہے وہ حقیقی قوت ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے اور یہ بالکل اگر صوفیانہ پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل پروسس ہے بڑا سائنٹیفک پروسس ہے جو بندے پر بطور حال تاری ہوتا ہے ظاہر میں وہی اس کی شکل و صورت وہی رہتی ہے لیکن اس کے باطن کی کیفیات اور اس کے یہ جو آزائے ظاہری ہیں ان کی تاثیرات وہ چینج ہو جاتی ہیں دوسری بات یہ ایک کہ شیخ اور مرید کا جو تعلق ہے جب اس کو آپ سامنے رکھیں تو سری سکتی رحمہ اللہ نے جنید بغدادی کو بنایا ہے جنید بغدادی سمجھ لیں کہ ان کی فیکٹری کے ایک پروڈکٹ ہے اس کارخانے میں تیار ہوئی پروڈکٹ کو جتنا اس کا مالک جانتا ہے اور جتنا وہ کاریگر جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے لہٰذا پورا پروسس جو ہے پھر وہ ماموں بھی ہیں اور وہ بچپن سے جنید بغدادی رحمہ اللہ کو دائرہ احوال کے اندر پروان چڑھا رہے ہیں وہ یا وہ ان کے زیر تربیت اور زیر اثر ہوئے ہیں جو بھی ہوئے ہیں اور اب اس کے پیچھے ایک نئی جہت آپ کو نظر آئے گی ساری حکایت کے پیچھے کہ وہ کیوں کہا کہ تم کلام کرو ایک بالکل نیا انگل اب آپ کو سامنے آئے گا تو اسی کی برکت سے وہ سامنے آ گیا کہ شیخ نے چاہا کہ میرے وہ کمالات جو میں نے اپنے اس مرید کے اندر ودیت کی ہیں اس کی ذات سے ریفلیکٹ ہو کے ممبر سے پبلیکلی لوگوں تک پہنچیں اس کے پیچھے مشیع تیزدی بھی کام کر رہی ہے اس کے پیچھے رضائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کار فرما ہے اور اس کے پیچھے مخلوق کی طلب وہ بھی اپنی جگہ کام کر رہی ہے لہٰذا شیخ چونکہ وسیلہ ہے جنید اپنے مرید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جنید اپنے مرید اور اپنے رب ذات باری تعالیٰ کے مابین شیخ دونوں جگہ وسیلے کا کام کر رہا ہے تو جتنی چیزیں شیخ پر آشکار و آشنا ہیں اتنی ابھی مرید پر نہیں ہیں اور اس کا اطراف حضرت جنید مغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے خود فرما لیا لہٰذا وہ سارا پروسس آپ جانتے تھے کہ میرا بنایا ہوا ہے مجھے پتا ہے یہ کیا کرے گا لہٰذا آپ نے وہی کیا این توقع کے مطابق کہ جناب میں نے کلام نہیں کرنا میں نے خطاب نہیں کرنا واز نہیں کہنا تو پھر وہ پروسس ہوا سارا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے جس وقت واز شروع کیا اور پھر اس پر جو معاملات ہوئے اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے جو کمنٹ کیا ہے اب آپ کو اس کی لطافت سمجھ آئے گی کہ حضرت داتا گنجبخش علی حجویری کی روحانی اپروچ کیا ہے اور اپنے مشایخ کے ساتھ وہ باطنی طور پر کتنے کنیکٹڈ ہیں بطور حال کے کہ اپنے مشایخ کے احوال تک سے واقف ہیں صرف الفاظ اور سوانے ہی نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ چونکہ وہ خود پریکٹیکل امام تصوف ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ جنیدی سکول آف تھارٹ جو ہے اس کا مزاج اس کا مشرب اس کی ترجیحات اور کیفیات کیا ہیں اس کو آپ نے اس اڑھائی لائن کی سطروں میں اپنے اس تفسرے کے اندر سمویا ہے کہ شیخ جو ہوتا ہے ظاہری طور پر بھی اپنے مرید کے احوال سے واقف ہوتا ہے بلکل اس طرح جیسے ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب جو میرا چھوٹا بچہ ہے اب یہ بچہ بول نہیں سکتا ابھی وہ بچہ چال پھر بھی نہیں سکتا کوئی ڈیمانڈ اور تقاضی ماں کو پتا ہے کہ اس کو اب کیا چاہیے دوسرے حیران ہوتے ہیں میں ذرا دودھ پلالوں کیونکہ اب اس کو دودھ کی طلب ہے اچھا جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں بلکل شیخ جو ہوتا ہے اس کا اور مرید کا تعلق ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کا اور شیر خار بچے کا ہوتا ہے لہذا اس کے احوال سے وہ بغیر کہے بغیر ڈیمانڈ کے اور بغیر کسی فرمائش کے وہ واقف ہوتی ہے اس کو پورا کر رہے ہوتی ہے سوائین وہی ہوا جو توقع کے مطابق تھا اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے شیخ صریح سکتی رحمہ اللہ کے اس درجہ امامت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ شیخ اپنے مرید کے احوال سے احوال پیش آنے سے پہلے بھی واقف تھا کیونکہ وہ اس کو بنانے والا ہے اسے پتا تھا کہ میرا یہ مرید کس مشرب کا ہے اور کیا رییکٹ کرے گا جب اس سے یہ کہا جائے گا حالات کی واقفیت پر بات ہو رہی ہے کہ جو شیخ کامل ہے وہ اپنے مرید کے احوال پر واقفیت رکھتا ہے اس پر ایک بڑی لطیف نفیسی بات اور بھی آئی ہے ذہن میں ہم اس پر بات کریں گے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا سٹے ویدہ ویلکم بیک مزز ناظرین پروگرام کشف المعجوب گیارمہ باب اور حضرات ائمہ تبہ تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین میں ذکر چل رہا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا اور خاص سنیریو اور پس منظر میں شیخ کی جو نظر ہے مرید پر وہ کس حد تک ہوتی ہے اس کا تھوڑا آپ نے ذکر سنا اور شیخ جو کامل ہیں وہ اپنے مرید کے حوال پہ باخبر ہوتا ہے آج کل ایک عام سالک کے لیے اور جو ہیں میرے خیال ہے کہ آج کل بھی واقفیت تو ہے لیکن روحانی احوال کی کم ہے آج کل کی جو واقفیت ہے وہ آج کل کے مطابق ہوگی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں مطلب ہے مرید کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کتنا کماتا ہے کیا ہے مطلب ہے زہری کیونکہ دنیا داری کے حساب سے ہے تو آج کل اس کی وہ کٹیگرائیزیشن جو ہے حافظ شرازی نے کہا کہ تُو و تُوبہ و ما و قامت یار فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ اُسط اب اپنے اپنی ترجیحات ہے کہ کسی کی ظاہر مرید نے نماز پڑھی نہیں پڑھی سمجھا گئی دیکھئے نا یہ درجات ہیں جو خیر القرون تھا اس میں احوال پہ نظر ہوتی تھی مفتی صاحب اچھا پھر ایک خیر کا وقت آیا کہ عمال پہ نظر مشایخ نے رکھنی شروع کی پھر ایک وقت آیا وہ بھی گیا عمال پہ نظر رکھنی شروع احوال گئے عمال گئے پھر عمال رہ گیا کہ یہ اب اس کی مالی پوزیشن کیا ہے کیونکہ مادیت نے قلبہ کیا ہے دورے یہ جو ہزار سال کے بعد کا دور ہے مفتی صاحب حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ فرماتے ہیں صوفی سائنسز سے جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو ان باتوں کا ٹیکنیکل علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ بہت ہی سپر نیچرل ہم کوئی بات کریں وہ ضروری نہیں ہے سامنے ٹیکنیکل چونکہ تصوف سائنس بھی ہے ایک پوری کی پوری حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو فساد امت کہا گیا نا حدیث میں من تمسہ کا بے سنتی اندہ فساد وہ فساد امت ہزار کے بعد شروع ہے ہزار سال کے بعد گیارویں صدی حجری سے وہ فساد امت شروع ہو گیا تو اس کے اندر پھر تبدیلیاں بھی اسی ٹائپ کی آ رہی ہیں اس کے اندر خود عوام تو عوام رہے خواست کے احوال بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں خواست کے اوپر بھی وہ چیزیں اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہیں لیکن یہ بات ہے شدہ ہے معزز ناظرین جو کہی گئی کہ مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہون یا کچھے مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے وہ دوسرا ہے نا جی اور دوسری بات یہ ہے تیر مریدہ دے سرتے رہندہ چھوٹے ہون یا سچے جھوٹے ہون یا سچے تو یہ ایک مرشد کامل کی خصوصیات اور خصائص میں سے یہ تو انڈرسٹونڈ ہے اچھا پیران کامل کا ایک ورک شاپ کے اندر کام کرنے والا جو چھوٹا ہے نا پاننا اور وہ چابی پکڑا اس کے استحاد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی یہ کیا کرے گا اچھا ایک بڑی خاص استعلاع استعمال حضور فیض عالم نے کی اپنے اس تبصرے میں اور یہ وہ ترم ہے اور وہ استعلاع ہے وہ لقب ہے کہ جو حضرت خاجہ اجمیری نے حضور داتا صاحب کے لیے بعد میں چل کے استعمال فرمایا پیران کامل کا وہ لفظ جو ہے جی پیر کامل سمجھ آگئی اور اس میں ایک بات بڑے دچسپ ہے کہ کامل اور آمل عام آدمی جو ہے اس چیز کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ یہ کامل ہے یا آمل ہے آبے سے مراد عملیات اور یہ جو مطلب ہے اس طرح کی یہ فرق نہ سمجھنے کے نتیجے ہی میں اس وقت بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے اس میدان میں کہ ہر دو نمبر بندہ اپنے نام کے ساتھ پیر کا اضافہ کر کے تو لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے اور لوگ بھی دھوکہ کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مطمئن نظر مادیت ہوتی ہے اور یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے اگر کپڑے خریدنے ہوں تو میں نے کس گارمنٹس کی دکان پہ جاننا ہے اور میں نے اگر جوتا خریدنا ہوں تو میں نے کس تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے جوتا خریدنا اور میں گارمنٹس کی دکان پہ چلتا تو جب آپ گئے ہی کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جس کی ظاہری وضاقتہ جس کے ظاہری صورت ساری بتا رہی ہے اور اس کے وہاں لکھے ہوئے جو وینر اور فلیکسز لگے ہوئے ہیں اور جو پوسٹر لگے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس بندے کی انتہا کیا ہے کیلیور کیا ہوگا اور اس کا کیلیور کیا ہے اور آپ جو جانے والے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اچھا اور اگر آپ جاہی سی نکتہ نظر سے رہے ہیں تو پھر اس سے آپ خیر کی توقع بھی نہ رکھی ہے ظاہر ہے وہ ایک دگاندار ہے وہ ایک اپنا بزنس لے کے بیٹھا ہوئے وہاں پر اور اس نے لکھ کے لگایا ہوئے اور اس کی ایک فیس ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے اس کے مطابق کو کام یہ رہا روحانی مشایخ کار صوفیہ اکرام کا ان کا معاملہ ہو رہا ہے وہاں ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ کو ایک شخص نے کہا جی میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیں تو انہوں نے کہا بھئی میں کاروباری پیر نہیں ہوں میں تو ذکر بتاتا ہوں اللہ اللہ سبحان اللہ موزد ناظرین حضور سیدی فیض عالم داتا گنبک شرم اپنے خاص اسلوب بیان میں شخصیت کے اور ذکر فرمانے کے بعد پھر ان کے اقوال کو ذکر فرماتے ہیں ان کے ارشادات کو ذکر فرماتے ہیں اور اس پر تفسرہ بھی گائے بگائے خود بھی فرماتے ہیں تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان کہ کلام الانبیاء نبعن عن الحضور و کلام الصدیقین اشارتن عن المشاہدہ انبیاء کا جو کلام ہے وہ حضور کے درجے میں ہوتا ہے یعنی وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ آنکھوں دیکھا اور تفصیلی علم کے ذریعے سے ہوتا ہے اور جو صدیقین کا کلام ہے وہ مشاہدہ سے ہوتا ہے اس پر مقام حضوری مقام مشاہدہ اور اس کے زمن میں مقام مجاہدہ اس پر میں چاہوں گا تھوڑی سی حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں دو جگہ پر اس حوالے سے بات کیا یہ جو ہم بات کر رہے تھے یہ داتا صاحب کا ذاتی تجربہ بھی ہے پیر کا مرید کی احوال سے واقف ہونا اور آپ درجنوں بارش سے گزرے ہیں دو جگہ آپ نے لکھا نا واقعا کبھا اپنے شیخ کو وضو کرا تھا شیخ عبدالفضل قطری رحمت اللہ تو دل میں خیال آیا کہا علیہ حجویری تو کہاں جا کے دیار غیر میں لوگوں کے ہاتھ بلا رہے اور خدمتیں کر رہے تو اب اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے بہت کچھ تھا حسنی حسینی صادات ہیں پیر گھرانہ ہے بدرگوں کی اولاد ہیں ولی ہیں ولیوں کی اولاد ہیں تو ان سے اکرو میں کہاں پڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں میرے شیخ نے نظر اٹھا کے دیکھا اور میں علیہ حجویری جو اللہ کے بندوں کو کوئی شوق نہیں ہوتا لوگوں سے ہاتھ دلالیں گا ہم تو کسی کو موقع اس لیے دیتے ہیں کہ شاید اللہ اس کا دل بدل دے اس کا دل دھو دے پھر آپ نے شیخ عبدالقاسم گرگانی رحمت اللہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ میں ایک سوال لے کے گیا اپنے شیخ استاد بھی تھے آپ کے شیخ بھی تھے تو آپ اندر گفتگو کافی دیر میں کھڑا رہا تو پھر میں نے دیکھا کہ اندر تو ہے ہی کوئی نہیں وہ اکیلے ہیں تو پھر میں نے اجازت لی تو وہ ستون کو مخاطب کر کے وہ ساری باتیں کر رہے تھے جو میں دل میں لے کے گیا تو یہ احوال تو عام مشاہدے اور تجربے کی بات ہے اب یہ جو بات آئی ہے مفتی صاحب امام سلمی فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ایک بہت جو عجل تلامزہ ہیں ان میں سے جو آپ کے محدث مرید ہیں حضرت جعفر الخلدی رحمت اللہ تعالی وہ کہتے ہیں رائط الجنید فی المنام میں نے خواب میں حضرت جنید کو دیکھا فَقُلْتُ لَهُ عَلَيْسَ كَلَامُ الْأَنْبِيَاءِ اِشَارَاتٌ عَنْمُشَاهَدَاتٌ یہ سوال کا جواب ہے مرید کے خواب میں پوچھ رہے ہیں اپنے شیخ سے کہ حضور یہ جو انبیاء اکرام کا کلام ہوتا ہے یہ مشاہداتی اشارات نہیں ہوتے فَتَبَسَّ مَا وَقَالُ آپ مسکرائے اور فرمایا قَلَامُ الْأَنْبِيَاءِ نَبَعُنْ عَنْ حُزُورِنْ وَقَلَامُ الصِّدِّقِينَ اِشَارَاتٌ عَنْمُشَاهَدَاتٌ اب مرید سمجھ رہا تھا کہ جو اشارات ہیں یہ نبیوں کا خاصہ ہے انبیاء اکرام جو کلام فرماتے ہیں بہت ہی اہم مقام ہے یہ اس لیے داتا صاحب ترجیحن اسی کول کو لائے ہیں ہم نبی میں اور غیر نبی میں اصل میں فرق واضح کیا آپ اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کا ہمیں خبر ہونی چاہیے اس لیے کہ بعض صوفیاء اور بعض اولیاء میں یہ ایک بحث رہی بہت بڑی بحث رہی کہ ولایت افضل ہے یا نبوت افضل ہے اس میں ایک اور بحث نئی ایڈ ہوئی کہ ہر نبی بھی ولی ہے پہلے تو ولایت و نبوت کا موازنہ اور تقابل کیا گیا اور اس پر مواحثے ہوئے اور یہیں پہ یہ ذکر ہو جائے کہ حضور فیض عالم داتا گنم مقشور محمد اللہ علیہ نے اس کول کے تفسرے کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ یہ عقیدہ ملہدین کا ہے وہ اشارہ اس لیے کیونکہ آپ کو واسطہ تھا سابقہ تھا ایسے لوگوں سے اس زمانے میں یہ بحثیں گرمہ گرم چل رہی تھیں بڑے بڑے مناظرے چل رہے تھے خود صوفیاء کے اپنے حلقوں اور فرقوں میں کیونکہ آپ نے اشارہ کیا بعض فرقیں صوفیاء کے ایسے تھے کہ جو ہمارے عقائد و نظریات سے وہ ٹکرانے والے لوگ تھے اور ان کے نظریات وہ نہیں تھے جو ہمارے اور ہمارے عقابر کے ہیں اسی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی ان کو آپ نے تو ڈریکٹ سیدھا ملہدین کہہ دیا مفتی صاحب اب بھی جو آپ نے ایک بات عامل و کامل والی کی ہے اب ذرا اس کے جوڑ کے اس کو دیکھی گا تو پھر آپ کو کشف المحجوب اصل میں یہ ہے یہ اصل میں بلکل کہ آپ جو دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور جو نبازی فرماتے ہیں اصل تو مجھے یہ لگتا ہے گنج بکشی آپ کی یہ ہے سبحانہ کاش ہم اس خزانے سے بھی کبھی متمسک ہوں ہم لوگ کشف المحجوب اپنے گھروں میں رکھیں اور اس کا ایک ایک صفحہ ایک ایک پیرہ ایک ایک لائن ہی روز کی پڑھ کے نہیں یہ حضور فیض عالم کا اور پھر اس پروگرام کو ہم ساتھ بے شمار لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو اس پروگرام کی بساطت سے وہ کشف المحجوب سامنے رکھ کے اس کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں اب یہ فرق پہلے سمجھئے کہ بحث جب یہ چلی تو اس پر ہمارے اکابر آئمہ نے امام کشیری رحمہ اللہ نے اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے اکابر نے جب ان کو چت کیا کہ بھئی یہ تمہارا موقف بالکل غلط ہے شریعت کے خلاف ہے اور ٹیکنیکلی بھی ثابت کیا اس طرح کے مباحث سے احوال کی بحثوں میں جا کے کہ ولی کے حوال کیا ہوتے ہیں نبی کے حوال اور کیفیات کیا ہوتے ہیں اچھا پھر وہ اس پہ آگئے کہ ہر نبی بھی تو ولی ہے چلو غیر نبی جو ولی ہے وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا لیکن ہم اس میں بحث کر رہے ہیں کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے پھر ایک بحث یہ آگئے اس پر بھی ہمارے اقابر نے جمہور نے حضرت جس میں سید و طائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ صرف ارشتہ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں نبوت وہاں بھی فوق ہے کیوں کہ نبوت جو ہے اچھا ان کا موقف یہ تھا کہ نبوت جو ہے یہ نبی کا مخلوق کی طرف رجوع ہے یعنی نبی کی جو ذات کی جہت نبوت والی ہے وہ مخلوق کی طرف ہے تھوڑی سی باریک اور ٹیکنیکل بحث ہے توجہ سے ہمیں ناظرین کے لئے اس کر رہا ہوں سمجھائے گی نبی کی نبوت کی جہت اللہ کی طرف سے وہ معمور ہے رسول ہے نا نبی ہے رسول ہے تو وہ مخلوق کی طرف مبعوس ہوا ہے اللہ کی طرف سے اور جو اس کی ولایت کی جہت ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے یہاں سے انہوں نے یہ اخص کیا کہ ولایت نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے کہ نبوت کی توجہ آپ کہہ لیں کہ مخلوق کی طرف ہے اور ولایت کی توجہ خالق کی طرف ہے لہٰذا یہاں سے انہوں نے یہ استدلال فرمایا کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے ٹیکنیکلی لیکن ہمارے اقابر نے ہمارے آئمہ نے فرمایا کہ نبوت بذات خود جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ رسول کی ڈیفینیشن یہ کی کہ لیانا رسول برزخن بین الخالق والخلق وہ یک طرفہ کام نہیں کر رہی نبوت نبوت دو طرفہ کام کر رہی ہے اور ایک برزخ اور واسطے کا کام دے رہی ہے مخلوق کو خالق کے درمیان تو حقیقت میں نبوت کا فنکشن یہ ہے کہ وہ خالق سے لیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے یعنی وہ سورس کے طور پہ کام کر رہا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان عبد اور مابود کے درمیان جو خالق نے مخلوق کو دینا ہے اور جو مابود نے عبد تک پہنچانا ہے اس میں واسطہ نبی ہے لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یک طرفہ ہے یا اس کی ایک جہت ہے وہ جو نبوت بذاتے خود دو طرفہ ہیں نات کے شیر میں اس کو بڑی خوبصورت سے حضرت شہیدی رحمت اللہ علیہ نے نبھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواس اس برزخِ کبرا میں ہے حرفِ مشدد کا وہ کہتے ہیں جو محمد کی میم میں درمیان والی میم اور اس پہ جو شد ہے وہ اصل میں اس پہ اشارہ کر رہی ہے کہ ادھر اللہ سے بھی واصل ہے ادھر مخلوق میں بھی شامل ہے اب اس کو آپ نے ڈیفرینشیئٹ کیسے کیا فرمایا بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خاصہ تو صدیقین کا ہے اور صدیقین ظاہر ہے مرتبہِ ولایت ہے مرتبہِ نبوت نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کلام کر رہے ہوتے ہیں این ذاتِ باری تعالی سے جو ان کا تعلق ہے وحی کا اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم ان کی طرف اتر رہا ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے وہ زنینی ہوتا اور یہی فرق ہے وحی میں اور الہام میں جب نبی کلام کرتا ہے تو وہ وحی سے ہے اس میں قطعیت پائی جاتی ہے اس کو حضرت یہی سے جاری رکھیں کہ بات بڑی نفیس اور بڑی توجہ طلب اور بڑی گہری ہے جس میں شانِ نبوت اور اس کے بعد پھر آگے جو مقامِ صدیقیت اور مقامِ ولایت کی بات ہے اس کو سمجھنا ویلکم بیک مزرد ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکرِ حضرتِ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا اور آپ کے فرمان پر ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اور اس فرمان کا جو پسے منظر ہے وہ آپ نے سمات کیا کہ کس وجہ سے اس کی وجہ ضروری پڑی اور اس میں جو جمہور صوفیاء کا بلکہ آپ کہہ لیجیے کہ اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ رہے بلکہ وہ آپ نے سمات کیا جناب اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے چونکہ آپ سن چکے ہم بیان بھی کر چکے بات ہوئی آپ ترجمان صوفیاء بھی ہیں اچھا ادھر اپنے مرید کی بھی رہنمائی کر رہے ہیں اور ادھر پورے مشرب صوفیاء کو بیان کر رہے ہیں پورے مسلک صوفیاء کو بیان کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارا مسلک اور ہمارا عقیدہ بلکل کلیر ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلوات وہ تسلیمات جب کلام کرتے ہیں تو وہ قطعیت کے ساتھ ہوتا ہے ان کا علم اور جب غیر انبیاء اور خاص طور پر صدیقین کلام کرتے ہیں اچھا صدیق چونکہ مفتی صاحب یہاں سمجھنا پڑے گا صدیق ایک مقام ہے جس پر حضور داتا صاحب رحمت اللہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ صدیق کا مقام مشاہدہ ہوتا ہے پیچھے گزر چکا آپ نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ ان کے حوال اس فرمایا کہ فاروق عاظم کا مقام مجاہدہ ہے اور صدیق اکبر کا مقام مشاہدہ ہے جب ان کے اقوال پہ جہاں آپ نے تفسرہ فرمایا انہوں نے کہا کہ میں ذکر بلجہر کرتا ہوں اور آپ نے خفی کیا صدیق اکبر جب حضور اللہ اسلام نے پوچھا تو دونوں نے جو سبب بتایا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا مقام مقام مشاہدہ ہے اور جو مقام مشاہدہ والا صدیق کے مقام کی ہستی اور خاص طور پہ صدیق اکبر ہے اس کا نبوت سے کیا تعلق ہے اور پھر اس کا نیچے کے درجے کی جو علایت ہے اس کے ساتھ کیا ہے وہ بڑا اہم بات سمجھنے کی ہے کہ صدیق جو ہوتا ہے اس کا اور نبی کا جو تعلق ہے قرآن کی روح سے تو یہ ہے یعنی نبوت کے بعد اگر کوئی مقام عظروع قرآن ہے تو وہ مقام صدیق کی ہے اور صدیق کے مقام اور مرتبے کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں سوائے ربانی مجدد الفیسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق اور نبی کے علم کا ماخذ ایک ہوتا ہوں علم دونوں ایک ہی جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہی وہ علم نبی کے ظرف علم میں آتا ہے اور ظرف نبوت میں آتا ہے تو وہ علم وحی اور قطعیت کی صورت اختیار کرتا ہے اور جب وہی علم صدیق کے ظرف صدیقیت کے اندر آتا ہے تو وہ الہام کی شکل اور صورت میں ظاہر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کل صحابہ اکرام میں جو قطعیت اور جو استقامت اور جو رسوخ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی علیہ کے ارشادات میں کلام میں اور خاص طور پہ وہ مقام جہاں آقا کریم علیہ السلام کے وصال کا لمحہ ہے اور وہ جو آپ کا رول پلے وہ ہے کلائم اکس ان کی شان استقامت اور شان صدیقیت یہ مثال کے طور پہ میں نے ارز کیا تھا کہ ہم یہ آسانی سے سمجھ سکیں کہ صدیق کا علم بڑا ٹھوس اور پختہ ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کو وہ حضوری اور مرتبہ حاصل نہیں جو نبی کو ہے بے شک چونکہ نبی کی حضوری اور جو تعلق ہے اس کے اندر غیریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ علم این علم باری تعالی بن کے ظہور کرتا لیکن صدیقیت جو اشارات اور کمالات لہذا اس وجود کی آمیزش کی وضع سے اس کے اندر ایک واسطے کی قیفیت آ جاتی ہے نبی جب کلام کرتا ہے تو سمجھئے براہ راست آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے وہ صورتا بس نبی ہے حقیقتا سمجھو کہ تم سے اللہ مئیت رسول فقط اطال لیکن یہاں واسطہ موجود ہے اور وجود بھی موجود ہے ان دو درجوں میں صدیقیت اور نبوت کو ہم ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں اور باقی مدار جو مراتب اولیاء بھی ہیں کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کے ہاں وہ قطعیت نہیں ہوتی بلکہ زدیت پائی جار ایک چھوٹی سی بات اس میں اور جو مقام صدیقیت ہے جس کی طرف ہم ابھی بات کر رہے ہیں ولای نبوت کے مقام اور نبی کے واسطے کے بغیر صدیقیت کی تو کوئی ذاتی طور پر یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ صدیقیت جو ہے وہ نبی کے واسطے کی محتاج ہے اور ولایت کا ہر مرتبہ حضور دات صاحب رحمت اللہ لکھا نا کہ اس امت کے ولی کا ہر کمال اصل میں نبوت امت کے نبی کے کمالات کا پر تو شیڈ اور رکس ہوتا ہے لہذا یہ واسطے کا محتاج ہے خود اپنی صدیقیت کے لیے بھی اور اپنی صدیقیت کے کمالات کے حصول اور ظہور دونوں کے لیے اس لیے آپ دیکھئے کہ غار سور میں جو الفاظ آتے ہیں اب یہاں نبی باستہ ہے اس معیت میں نبی باستہ ہے جو صدیق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے ولایت میں ہمیشہ نبوت کے تابع ہوتی ہے ولایت کا ہر کمال نبوت سے ماخوز ہوتا ہے فیض یافتہ ہوتا ہے اور باقی جتنے مقامات ہیں وہ تو سب اس کے بار ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت کے جتنے درجات ہیں جتنے مراتے میں ان میں اعلیٰ ترین درجہ صدیقیت کا تو جب وہ محتاج ہے نبوت کا تو نیچے والا تو حضور فیض عالم داتا کنبخ صلی اللہ علیہ کا جو اس پر تفسرہ ہے وہ یہ ہے کہ صدیقین کا مرتبہ کمال انبیاء کرام کے ابتدائی مراتب کے برابر ہوتا ہے یہ بڑی اہمبار دیکھئے مفتی صاحب ایک دائرے کا آپ صبر کر لیں ایک بلا تشبیح و مثال یہ ایک دائرہ ہے اور اس کا نبوت میں جائے گا لیکن لا نبی نبوت خطر جو آقی علیہ 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 اگر امکان ہوتا تو میری عمت میں ایسی ہستیاں موجود ہیں جو نبوت کے کمالات کا مظروف بن سکتی تھی حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان اس مقامات ولایت کی اس چین کو اور اس لڑی اور سنہری کڑی کو واضح کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ تمام جو ایک اقتصاب فیض ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مرکز رسالت ماب صلی اللہ 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 ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اچھا نعمتوں میں مفری صاحب یہ وہ نعمت ہے کہ کوئی مادی نعمت اس کو چھو بھی نہیں سکتی اس کے باز بھی نہیں جب یہ مانوی نعمتیں یہ احوال و کمالات کی نعمتیں اس بارگاہ سے مشروط ہیں تو چھوٹی چھوٹی بادی چیز کی تو حیثیت ابھی اس کے جو اس کا جو مس یوز ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ایک مرض کی تشخیص نشان دی یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ غیر نبی کو نبی بنا دیتی ہے اسی سے تو شیطان نے وسوس ڈال کے دجال و کذاب اور جھوٹے نبی پیدا کی ہے بھئی یہ سارا کیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ سب سے پہلا وسوس جو شیطان ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ولایت نبوت سے افضل ہے ولایت نبوت سے افضل ہو گئی اتنی بڑی بحث اتنا بڑا ایک مضبوط تو اس نے سرہ پکڑا اور اس کو لا کے اس کی نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے کہیں ہمارے کھاتے میں کسی دو نمبر کو ڈال دے نا ہم ان سے بری اپنی جگہ اور اپنے مقام پر رہنے میں آفیت ہے بے شک بے شک بلا شبہ بلکہ اس سے تھوڑا پیچھے رہنے محضرت ناظرین حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اور سیرت پر کچھ بات ہوئی اور اس کے زمن میں جو مقام نبوت کی برطریت ہے افضلیت ہے فوقیت ہے اور مقام صدیقیت کی تابعیت ہے اور اس ساری چیز پر بڑی نفیس بات اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالی کا ایک خصوصی فیضان ہے کہ جب ان معانی اور مطالب پر بات ہوتی ہے تو چیزیں اس طرح کھلتی ہیں اور اس طرح سامنے آتی ہیں کہ شاید عام مجالس اور عام پروگرام اس سے خالی ہوں اسے صرف حضور فیض عالم داتا گنجبخش رحمت حضرت آپ کا بہت شکریہ موزر ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت تعالی انہو کے ہی ذکر کے ساتھ انشاءاللہ اللہ عزیز ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں کام کام دار رحم بظاہر سورت انسان علی عثمان حج ویری بابا تنجل بائے یزدان علی عثمان حج ویری بہار گل شن ایمان علی عثمان